اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو آج ہی میں نے آپ لوگوں سے اپنے ایوننگ سے نائٹ کی جو روٹین ہیں وہ شیئر کرنی ہے تو ہاپ فول ہی آپ لوگوں کو آج کا یہ ولوگ ضرور پسند آئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تو آنے والی میری جو نئی ویڈیوز ہیں اس کو نیوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا تو ابھی جو ہے یہ رافیہ بھی سکون سے آگئی ہے اور رافیہ اور احمد کی جو ٹائمنگ ہے تھوڑی سی جیفرنٹ ہے احمد پہلے آ جاتا ہے ایک گھنٹہ اور رافیہ جو ہے وہ ایک گھنٹہ بعد آتی ہے تو ابھی جو ہے احمد جو ہے اس نے تو چینج کر لیا اس کو میں نے کھانا شانہ بھی کھلا دی ہے بس رافیہ جو ہے وہ خود ہی چینج کر لی گی اور کپڑی چینج کر کے تو اس کو بھی کھانا وغیرہ کے علاقے تو دوپہر میں جو ہے میں ان لوگوں کو لازم ہی سولاتی ہوں کیونکہ آج تو ہے رافیہ صبح ذرا جلدی بھی اٹھ گئی تھی یہ میرے ساتھ نماز کا ٹائم کی اٹھی ہوئی تھی پانچ مجھے تقریباً پونے پانچ مجھے میں اٹھی تھی تو یہ میرے ساتھ ہی اٹھ گئی تھی تو اس کے بعد یہ بالکل نہیں سوئی تو آج جو ہے اس کو تو لازم ہی ہے جو ہے اس کو سولاؤں گی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے پھر جب شام میں اپنا ہوم وقت اچھے سے کر لیتے ہیں پھر وہ چڑ چڑے نہیں ہوتا ہے اگر نہ سوئے تو پہر میں تو پھر بہت زیادہ نا شام میں وہ چڑ چڑے سے ہو جاتے ہیں بہت پھر نا تنگ بھی کرتے ہیں تو ہوم وقت بھی اچھے سے نہیں ہوتا تو خیر بس ابھی جو ہے وہ بس یہ رافیہ کو کھانا شانا کھلا کے تو میں اس کو سولاؤں گی آپ نے چینج کر کے آگئی ہے ہاں یہاں رکھو دالنے کا نیا سلائب چھوڑے یہ کونسا طریقہ ہے چھوڑ سے نہیں کرتے واہ واہ کیا طریقہ لگایا را پھر کیا ٹرک ہے سکول میں بھی تو ایسی کرتی سکول میں بھی ایسی کرتی ہے خوڑا سا بچ جائتے ہیں ڈبے میں تو اپنا وہ جو پھر گلاس لیتے ہیں اس میں دال دیتے ہیں سو ابھی ہو گیا جی شام کا ٹائم تقریبا پانچ بچ گئے ہیں اور میں نے جو ہے ایسا کی نماز پڑھ لی تھی اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے لیے تھوڑی سی چائے بنایا بہت کڑک سی کر کے تو کیونکہ چھوڑی سی طبیعت بھی تھوڑی ڈاؤن تھی اس لیے میں نے کہا چلو چائے پہلے پی کے اس کے بعد جو ہے نا بچے بھی اٹھ جائیں گے سوکے تو ان کو بھی ہوم بک وغیرہ کروانا ہے تو ابھی جو آج کا ولوگ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ تھوڑی نائٹ روٹین جو ہمیں تفسی شیئر کر رہی ہوں لیکن یہ انٹرسٹنگ ہے اور مزے کا بھی ہے تو آپ لوگوں نے ولوگ پورا دیکھنا ہے کمپلیٹ دیکھنا ہے یہاں بس میری چائے تیار ہو گئی ہے اور میں بیٹھ کے جو ہے نا ریلیکس کر کے آرام سے اپنی چائے انجھوئے کروں گی اور بچے جب سوتے ہیں میں بھی تھوڑی دیر ویسے تپہر میں آرام کر لیتی ہوں آدھا گھنٹا جو ہے اس سے زیادہ میں نہیں لیڈ سکتی تو بس یہاں پہ جو ہے میں نے چادر مچھائی بھی تھی یہ بھی کافی ہے پھٹنے والی ہو گئی ہے بلکل آپ جو لٹرلی پھٹنے والی ہو گئی ہے تو بس میرا بھی جو ہے جہاں سے چادر ملتی ہے میرا وہاں سے ابھی جانا نہیں ہو رہا انشاءاللہ میں جب جاؤں گی تو میں نے اس کے ساتھ چادر میں نہیں لے اس کے ساتھ چکے ہیں فرائیڈے کو جانا تھا تو میں نے اس کو سب سے پہلے کیوں کہ اس کو کام کروانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کو خود نگرانی میں کام کروانا پڑتا ہے خود بیٹ کے کام کروانا پڑتا ہے کام اس لئے رافیہ ابھی تک اٹھی نہیں ہے سوکے وہ بھی سو رہی ہے اس کو پہلے ہوم بک کروا دیتی تاکہ اس کے کام ختم ہو جائے ابھی یہ فیلحال بڑے ہیں خوشی سے ہوم بک کر رہا رافیہ بھی اٹھکی تھی اب یہ تھوڑی سی اپنی درائنگ وغیرہ کرے گی اور اپنا ہوم بک اس کو نہیں کہنا پڑتا ہے خود ہی کر لیتی اپنا سارا کام نا تو اس کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی زمداری ہوتی ہے اس لئے احمد کا کام بھی دیکھیں احمد آپ کا کام آدھا ہوا مکمل نہیں ہوا جلدی کرو ادھر آگے تو یہاں بس آپ نے اپنی درائنگ بہت سوک ہے اور اس کے بعد بچوں کے لئے سنیکس پہتے ہیں تو مجھوں کے لئے میں اپنے ان لوگوں کے لئے سنیکس پہتے ہیں ملٹ爸爸 فاہ لیا میں اپنے نمک کالی مرش اپنے مرش پسکتہ کپیں جو میں اینکس پہنگ یا بے والد اور مہدہ بھی جاتا ہے لیکن میرے پاس نہیں تھا تو اس لیے میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں ایسے ہی اس کو مکس کر کے تو بنا لیتی ہوں نیکس ٹائم جو میں بناوں گی تو پھر میں اس کو مہدہ اور کون فلار کے ساتھ ٹرائے کروں گی لیکن یہ ایسے بھی اس میں کوئی فرق تو نہیں آتا ایسے بھی بہت مزے کے بنتے ہیں تو خیر اب اس کو کیونکہ ابھی گرم بہت زیادہ تھے تو اس لیے ابھی اس کے بولز نہیں بن رہے تھے مزید جو ہے نا وہ میں مکس کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس کے چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا بولز بنا لوں گی بہت چھوٹے چھوٹے سے تاکہ یہ جب بھی فرائے ہوں تو بہت زیادہ وہ آلو موٹا موٹا نہ لگے نا وہ مزہ کرنے لگتا ہے اتنا سائز میں نے اس کو رکھا ہے اس کو انڈے کی کوٹ کروں گی اس کے بعد میں اس کے اندر بریڈ کرمز کے ساتھ اس کو کوٹ کر کے تو ایک سائٹ پہ رکھتی جاؤں گی تو یہ ہمارے جو ہے نا کافی سارے بن گئے تھے میں نے صرف تھوڑے سے فرائے کیا تھا باقی میں نے فریز کر دی تو میں نے کہا نیکس ٹائم کے لیے جو ہے وہ یوز ہو جائیں گے تو یہ تھی آج کی تھوڑی سی ڈیفرنسی ریسیپی لیکن یہ ٹھوڑ ٹرائے کرنا چلی بچوں کو بڑے اچھا لگتے ہیں رافہ کو پسند آئے تھے بیسے گے تو اچھا یہاں پہ جو ہے میں نے آئیل کو تھوڑا گرم کر لیا ہے اور یہاں میں اس کو سب کو ڈال دوں گی فرائنگ پین میں اور ساتھ ہی جو ہے نا یہ ہلکی ہے اس کو چھیڑوں گی نہیں ہے ابھی فیلحال کیونکہ اس کے اوپر وہ بریڈ کرمز کی کوٹنگ ہوئی ہے تو تھوڑا سا آلو بھی سوفٹ ہوتے ہیں تو اس لیے اگر میں بہت زیادہ اس کو چھیڑ چھڑ کروں گی نا تو یہ تھوڑا ٹوٹنے بھی لگ جائیں گے تو اس لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا تھا اب جو ہے نا تقریبا ہلکی آنچ میں میں نے اس کو گولڈن براؤن کیا تھا تو تقریبا دس منٹ اس کو لگے تھے تو بہت اچھے سی گولڈن براؤن سب طرف سے ہو گئے تھے بہت کرسپی سے ہو گئے تھے تو بس میں اب ان کو نکال لوں گی اور یہ ہمارے جو ہے نا سنیکس پوٹیٹو بائٹس جو ہیں وہ ہماری ریڈی ہو گئے ہیں اور بچے جو ہیں ابھی رافیہ نے اپنا کام ختم کر لیا تھا تو اب یہ تھوڑا سا اپنا جو ہے نا ٹی وی پہ کچھ فیوریٹ کچھ بھی جو ہے وہ ابھی دیکھتی رہتی ہے کوئی پوائمز اور اس طرح کی جو ہے نا اپنے فیوریٹ جو بھی ہوتا ہے خیر یہاں پہ میں جو ہے ٹرائی کر رہی تھی اپنا اور بہت کرسپی بنے تھے بہت مزے کے بنے تھے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت مزے کے بنتے ہیں بچوں کو ضرور پسند آئیں گے تو موسیقی 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 اچھے جی اب ٹائم ہو رہا ہے جی رات کے کھانے کا اور میں یہاں پہ جو ہے نا تھوڑے سے چاول تڑکے وارے بنا رہی تھی کیونکہ امی نے جو ہے وہ لوپیا بنا کے بھیجا تھا اور میں نے جو ہے وہ دال بھی بنائی ہوئی تھی موسیقی موسیقی کیابی چھپکلیوں سے بخواس کیا ہے کچن پاد کو سектاً لیا جانا ہوں براہ چھپکلیوں سے خریب اندارا ہوں گ intensity بات ہوں اس کو آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ چھپکلیوں نے بہت تنگ کیا وہ بہت پریشان کیا ہے تو خیر برتن حالا کہ دھوکے کچن ساف کر بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کوئی چھوٹی چھوٹی سے ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے سے لیکن چھپکلیاں جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ٹوٹکا ہو نا اچھا سا بیسے تو بڑے ٹوٹکے ہم نے کی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا خیر تو یہاں بس جو ہے میں اب اپنے ڈیشیز بغیرہ جو ہے وہ ساری واش کر کے جو ہے وہ کچن ساف کر دوں گے اچھا جی اب بار ہی آجاتی ہے بچوں کو نہلانے کی کیونکہ انسپسکول جانا ہوتا ہے اس لئے میں یہ تو رات میں جو ہیں ہنے درون کو نہلانے کے تو صلاحل دیا میں اس کو اکھے کرنا نہیں چاہایے تو بچوں کو بچوں کو نیملانا پڑتے ہیں درون انسپسکول جانسی رہے ہیں اپنے حلاویں کے پاس جانسی رہے ہیں جو اس کو رہنا ہوتا ہے تو پہ رہے ہیں ہم آپ سو سارے بچوں کو بچوں کو نہلانا پڑتے ہیں اور جو بیوزی کیوئی حصے یہاں صرف پہلے پر عزوز میں نے اپنے اپنے کو نینہ دیگا تھا اور ابیان جائے چیز کے لئیڈ ہے واش Harrifully نے اس کے درش کرتے ہیں وہ تو پڑی ہنے درش کرتے ہیں انیوں نے بڑکن کنے بڑکن کو درش کرتے ہیں تو ہاں جاند ہے جو سافت نہیں رہے اور کنی کی نیس کے دور گویر میں ہوں پڑکن میں آنڈے پڑکن میں دعوی درش کرتے ہیں موسیقی 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 اگر آپ کو در صحیح ویڈیو چیلے گئے تو پیسی کو لائک کردے کمیتر کیلئے اور چین کو سبسرائب کردے انشاءال میں آمدھنے کے لئے ویڈیو چیلے آمدھنے کے لئے چیز آمدھنے